اعوذ اللہ عن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ان کا رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکا اور وہ پھر بھی نہ مانے تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوگا ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور وہ تانہ زنی کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو فرما دیجئے میں اپنی ذات کے لئے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں اور نہ نفا کا مگر جس قدر اللہ چاہے ہر عمت کے لئے ایک میاد مقرر ہے جب ان کے مقررہ میاد آ پہنچتی ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں آپ فرما دیجئے اے کافروں ذرا غور تو کرو اگر تم پر اس کا عذاب نہ گہاں راتوں رات یا دن تہاڑے آ پہنچے تو تم کیا کر لوگے وہ کیا چیز ہے کہ مجرم لوگ اس سے جلدی چاہتے ہیں کیا جس وقت وہ عذاب واقع ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لے آوگے اس وقت تم سے کہا جائے گا اب ایمان لا رہے ہو اس وقت کوئی فائدہ نہیں حالانکہ تم استہزائن اسی عذاب میں جلدی چاہتے تھے پھر ان ظالموں سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو تمہیں کچھ بھی اور بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی عمال کا جو تم کما رہے تھے اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا دائمی عذاب کی وہ بات واقعی سچ ہے فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقینا وہ بالکل حق ہے اور تم اپنے انکار سے اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اگر ہر ظالم شخص کی ملکیت میں وہ ساری دولت ہو جو زمین میں ہے تو وہ یقینا اسے اپنی جان چھڑانے کے لیے عذاب کے بدلہ میں دے ڈالے اور ایسے لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپائے پھیریں گے اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا جان لو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وہی جلاتا اور مارتا ہے اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤگے اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفاہ آگئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بیست محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے پس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر ہشیاں منائیں یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں فرما دیجئے ذرا بتاؤ تو سہی اللہ نے جو پاکیزہ رزق تمہارے لئے اتارا سو تم نے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا فرما دیں کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو اور ایسے لوگوں کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس حال میں بھی ہوں اور آپ اس کی طرف سے جس قدر بھی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں اور اے امت محمدیہ تم جو عمل بھی کرتے ہو مگر ہم اس وقت تم سب پر گواہ ہونے گبان ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو اور آپ کے رب کے علم سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں اور نہ اس ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ بڑی مگر واضح کتاب یعنی لوہ محفوظ میں درج ہے خبردار بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شعار رہے ان کے لئے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے یہی وہ عظیم کامیابی ہے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اناد و اداوت پر مبنی گفتگو آپ کو غمگین نہ کرے بے شک ساری عزت و غلبہ اللہ ہی کے لئے ہے جو جسے چاہتا ہے دیتا ہے وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے جان لو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب اللہ ہی کے مملوک ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا بھتوں کی پرستش کرتے ہیں در حقیقت اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کی پیروی بھی نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اپنے وہم و گمان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ محض غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں وہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنایا تاکہ تم اس میں کام کاج کر سکو بے شک اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لئے بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ وہ اس سے پاک ہے وہ بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کی ملک ہے تمہارے پاس اس کول باطل کی کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جسے تم خود بھی نہیں جانتے فرما دیجئے بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے دنیا میں چند روزہ لطف اندوزی ہے پھر انہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزا چھکائیں گے اس کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے اور ان پر نو علیہ السلام کا قصہ بیان فرمائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اولادِ قابیل اگر تم پر میرا قیام اور میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا گرام گزر رہا ہے تو جان لو کہ میں نے تو صرف اللہ ہی پر توقع کر لیا ہے اور تمہارا کوئی ڈر نہیں سو تم اکٹھے ہو کر میری مخالفت میں اپنی تدبیر کو پختہ کر لو اور اپنے گھڑے ہوئے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو اور اس قدر سوچ لو کہ پھر تمہاری تدبیر کا کوئی پہلو تم پر مخفی نہ رہے پھر میرے ساتھ جو جی میں آئے کر گزرو اور مجھے کوئی محلت نہ دو سو اگر تم نے میری نصیحت سے مو پھیر لیا ہے تو میں نے تم سے کوئی معافضہ تو نہیں مانگا میرا عذر تو صرف اللہ کی ذمہ کرم پر ہے اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھوں پھر آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ساتھ کرستی میں تھے عذاب توفان سے نجات دی اور ہم نے انہیں زمین میں جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا سو آپ دیکھئے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ڈرائے گئے تھے پھر ہم نے ان کے بعد کتنے ہی رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا سو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے بس وہ لوگ بھی ایسے نہ ہوئے کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اسی طرح ہم سرکشی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور حرون علیہ السلام کو فیرون اور اس کے سردارانے قوم کے طرف اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم ایسی بات حق سے متعلق کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے اکل و شعور کی آنکھیں کھول کر دیکھو کیا یہ جادو ہے اور جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے وہ کہنے لگے اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں اس طریقہ سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو گامزن پایا اور زمین یعنی سرزمین مصر میں تم دونوں کی بڑائی قائم رہے اور ہم لوگ تم دونوں کو ماننے والے نہیں ہیں اور فیرون کہنے لگا میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ اور پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تم وہ چیزیں میدان میں ڈال دو جو تم ڈالنا چاہتے ہو پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈال دیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے بے شک اللہ ابھی اسے باطل کر دے گا یقیناً اللہ مفسدوں کے کام کو درست نہیں کرتا اور اللہ اپنے کلمات سے حق کا حق ہونا ثابت فرما دیتا ہے اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کرتے رہیں بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند جوانوں کے سوا کوئی ایمان نہ لیا فیرون اور اپنے قوم سرداروں و ڈیروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں مبتلا نہ کر دیں اور بے شک فیرون سرزمین مصر میں بڑا جابر و سرکش تھا اور وہ یقیناً ظلم میں حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توقع کرو اگر تم واقع مسلمان ہو تو انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ ہی پر توقع کیا ہے اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم لوگوں کے لئے نشانہ ستم نہ بنا اور تو اپنی رحمت سے کافروں کی قوم کے تسلط سے نجات بخش دے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے طرف وہی بھیجی کہ تم دونوں مصر کے شہر میں اپنی قوم کے لئے چند مکانات تیار کرو اور اپنے ان گھروں کو نماز کی ادائیگی کے لئے قبلہ رخ بناو اور پھر نماز قائم کرو اور ایمان والوں کو فتح و نصرت کی خوشحبری سنا دو اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیوی زندگی میں اسباب زینت اور مال و دولت کی کسرت دے رکھی ہے اے ہمارے رب کیا تو نے انہیں یہ سب کچھ اس لئے دیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کبھی لالچ اور کبھی خوف دلا کر تیری راہ سے بھکا دیں اے ہمارے رب تو ان کی دولتوں کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ وہ پھر بھی ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں ارشاد ہوا بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ایسے لوگوں کے راستہ کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے اور ہم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے پس فیرون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور ظلم و تعادی سے ان کا تعاقب کیا یہاں تک کہ جب اسے یعنی فیرون کو ڈوبنے نے آ لیا وہ کہنے لگا میں اس پر ایمان لے آیا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں اب مسلمانوں میں سے ہوں جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تُو پہلے مسلسل نافرمانی کرتا رہا ہے اور تُو فساد بپا کرنے والوں میں سے تھا اے فیرون سو آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تُو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان ہو سکے اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں کو سمجھنے سے غافل ہیں اور فی الواقع ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے امدہ جگہ بخشی اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا تو انہوں نے کوئی اختلاف نہ کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم و دانشعہ پہنچی بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے اے سننے والے اگر تو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہے جو ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے تیری طرف اتاری ہے تو اس کی حقانیت کی نسبت ان لوگوں سے دریافت کر لے جو تجھ سے پہلے اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں بے شک تیری طرف تیرے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے سو تو شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا اور نہ ہرگز ان لوگوں میں سے ہو جانا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے ورنہ تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک جن لوگوں پر آپ کے رب کا فرمان صادق آ چکا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس سب نشانیاں آ جائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب بھی دیکھ لیں پھر قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی اور ایسی بستی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لائی ہو اور اسے اس کے ایمان لانے نے فائدہ دیا ہو جب قوم یونس کے لوگ نزول عذاب سے قبل صرف اس کی نشانی دیکھ کر ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیوی زندگی میں ہی رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے انہیں ایک مدت تک منافع سے بہرامند رکھا اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ضرور سب کے سب لوگ جو زمین میں آباد ہیں ایمان لے آتے جب رب نے انہیں جبرن مومن نہیں بنایا تو کیا آپ لوگوں پر جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں اور کسی شخص کو از خود یہ قدرت نہیں کہ وہ بغیر ازنِ الہی کے ایمان لے آئے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کفر کی گندگی انہیں لوگوں پر ڈالتا ہے جو حق کو سمجھنے کے لیے اکل سے کام نہیں لیتے فرما دیجئے تم لوگ دیکھو تو سہی آسمانوں اور زمین کی اس وسیع کائنات میں قدرتِ الہیہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور یہ نشانیاں اور عذابِ الہی سے ڈرانے والے پیغمبر ایسے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے سو کیا یہ لوگ انہی لوگوں کے برے دنوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں فرما دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں پھر ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جو اس طرح ایمان لے آتے ہیں یہ بات ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ ہم ایمان والوں کو بچا لیں فرما دیجئے اے لوگوں اگر تم میرے دین کی حقانیت کے بارے میں ذرا بھی شک میں ہو تو سن لو کہ میں ان بتوں کی پرستش نہیں کرتا جن کے تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو لیکن میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت سے ہم کنار کرتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں اور یہ کہ آپ ہر باطل سے بچ کر یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر قائم رکھیں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے امت کو دیا جا رہا ہے اور نہ اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کریں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا نہائیت مہربان ہے فرما دیجئے اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہو گیا بس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے اور میں تمہارے اوپر داروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں سختی سے راہ ہدایت پر لے آؤں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اسی کی اتباہ کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے بے شک سچ فرما اللہ اسمت وآلہ نے